السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ سے دو تین سوال پوچھتی ہے ہمیں ریمائنڈ میں آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں تو اس سے پہلے یہاں میں میں آپ کو بتا دوں میں کیا کر رہی ہوں میں بنا رہی ہوں اب راش کے لیے روٹی بٹر والی بریڈ وہ اس کو کہتا ہے اور ہے بھی ایکچلی بٹر والی بریڈ ہی تو یہ بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا شاید آپ کے بچے کو بھی پسند آئے کیونکہ اس میں نمک ہوتا ہے تو پھر مکھن آپ اس طرح ملٹ کر کے آپ اس میں آٹا گونتے ہیں تو بچوں کے لیے یہ بہت اچھا رہ جاتا ہے اگر بچے یہ کھا لیں تو بچے بیسے بھی کھانے کے نام سے دور ہی بھاگتے ہیں اچھا میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے دو تین ایسے میرے مائنڈ میں آ رہی تھی باتیں تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتے ہوں اچھا پہلی میں آپ سے یہ بات پوچھوں گی کہ ابھی جس سال لاکڈن ہوا ہے یا سب اپنے اپنے گھروں میں تھے کورنٹائن چل رہا تھا تو ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو بہت زیادہ مشکل لگی ہے ایسا کوئی کام خود کو لے کے یا پھر بچوں کو لے کے تو آپ مجھے اپنے جو جوابات ہیں وہ کومنٹ باکس میں لکھیں گے تو میں پھر جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی تو اس میں میں آپ کے جوابات جو ہیں وہ ریٹ کروں گی اور پھر میں آپ کو اپنا بتاؤں گی کہ مجھے ایسی کون سی بات ہے جو مجھے مشکل لگی ہے ہاں اس چیز کا فائدہ ایک یہ ہوا ہے کہ جو لوگ ورکنگ تھے ہزبنڈ وائف دونوں یا پھر جن کے ہزبنڈ تھے کام پہ جاتے تھے ان کو ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع مل گیا تو یہ ایک چیز مجھے جو لگتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہوئی ہے مطلب کہ آپ کو اسی بہانی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ٹائم ہے ورنہ تو پھر مشینی لائف جیسے چل رہی ہے اچھا اور دوسرہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہا رہی تھی کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے گھر میں ہمیشہ بنتی ہے جو آپ کے گھر میں شوق سے کھائے جاتی ہے کیونکہ یہ بھی ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ٹیپیکل ضرور ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ بنتا ہے اور تیسی کیا بات تھی ابھی میرے مائن میں نہیں آ رہی دیکھیں جی میں بھول گئی ہوں ویڈیو کو میں نے سٹاپ کیا تھا اور پھر سے میں نے یاد کیا کہ میں تیسی بات کیا پوچھنے والی تھی یہ تین سوال تھے جو میں نے آپ سے ضرور پوچھنے تھے وہ یہ تھی کہ یہ میرا سوال جو ولوگرز ہیں چاہے وہ لڑکی ہیں یا لڑکی ہیں مدرس ہیں ان سے ہے کہ ولوگنگ سٹارٹ کرنے کے بعد ایسی کونسی بات جو ہے وہ آپ کو مشکل لگی ہے اور ایسی کونسی بات ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے کہ ہاں چلو ولوگنگ کرنے کے بعد مجھے یہ آسانی مل گئی ہے یا سہولت مل گئی ہے تو آپ نے مجھے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں کومنٹ میں میں نیکس ویڈیو میں آپ کے جو جواب ہیں وہ ایٹ کروں گی اور خود بھی میں اس کے جو جواب ہے وہ دوں گی کہ مجھے کیا لگتا ہے یہ عید والے دن کا کلپ ہے چھوٹا سا وہاں پہ پارک میں ہم گئے تھے تو ایک چھوٹی سو انہوں نے بوٹ بنائی ہوئی تھی تو اس پہ ہم سب بیٹھے تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا اور عبراش بے وہ بوٹ کو آگے لے کے جا رہا تھا بہت سٹرونگ فیل کر رہا تھا کہ دیکھیں ماما کو تو ڈر لگ رہا ہے میں بہت سٹرونگ میں آگے لے کے جا رہا ہوں یہ ہم پہنچے کے وہ پانی میں بھی ایسے ایسے ہو رہی تھی جو بہت زیادہ پوچھ جانا والا سوال تھا وہ تھا تندور کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کے کہنے پہ ہی آج کی ویڈیو بنا رہی ہوں تندور پہ آپ کو میری تقریباً ہر ویڈیو میں ہی تندور نظر آتا ہے اور کچھ نہ کچھ میں بنا رہی ہوتی ہوں اس میں تو کافی زیادہ سی تندور کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ آپ نے کہاں سے بائی کیا تندور کتنے کا آپ نے یہ لیا تندور میں ہم کیا بنا سکتے ہیں چکن بنا سکتے ہیں یعنی نان بنا سکتے ہیں یعنی اور بہت سے سوالات میری ایک سسٹر ہے انہوں نے تندور خرید ہے اور انہوں نے مجھے انسٹرگرام پہ انس کی پکچرز بھیجی ہوئی تھی کہ انہوں نے تندور لے لیا ہے تو میں ان کی آسانی کھل کے اس پہ ایک بقاعدہ ویڈیو بنا دوں کہ تندور کو کیسے یوز کرنا ہے اور کیا کیا آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے اور کیا کیا آپ اس کے اندر بنا سکتے ہو میں ان کو نہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ٹپس اور ٹرکس جاں پھر میں آگے آسانی کے لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیوز بنا ہوں تو چلیے ہم نے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کو دیسی نام بھی اس کا تندور ہی ہے اور اس کو جرمن میں بھی تندور ہی کہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی ایشین شاپ سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے انڈین شاپ پاکستانی سری لنکا کی شاپ سے کہیں سے بھی یہ آپ کو بہت آسانی سے تندور کے نام سے مل جائے گا اس کی جو قیمت ہے وہ پچاس سے ساٹھ شوروں کے درمیان ہے کہیں پہ اس کی زیادہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے اور کہیں پہ اس کو یہ کم ہوتی ہے مطلب کہ اس کی ایوریج پرائیس جو اینجی آپ اس کے درمیان ہی کہہ لیں میں جب سے جرمن میں آئی ہوں میں تندور یوز کر رہی ہوں دو طرح کے تندور ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے وہ سارا المونیم کا تندور ہوتا ہے سلور کا جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے وہ اس سے وہ اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے اور اس کا یہ ٹائمر بھی نہیں ہوتا اس کی ڈائریکٹ آپ نے ہیٹ پیچھے سے وہ تندور نہیں اچھا لگا تھا ایک تو اس کا بٹن نہیں تھا ڈائریکٹ مطلب کہ ڈائریکٹ وہ آن ہوتا تھا اس کا ٹائمر نہیں تھا پھر اس میں آپ اس میں پیزا نہیں ٹھیک بنتا تھا تو یہ والا تندور جو ہے یہ نان سٹیک ہے آپ اس میں نان بنائیں اس میں آپ پیزا بنائیں آپ اس میں کچھ بھی گرم کھر لیں چکن گرم کھر لیں آپ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اس میں آپ جو فنگر فش ملتے ہیں یہاں سے مارکٹ سے اس کو فش ٹیپشن کہتے ہیں وہ اس میں بہت زبردست بنتے ہیں آئل فری بنتے ہیں جب ہم فرائی کرتے ہیں تو ان کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن اس میں آپ نیچے فالیا لگا گئے اس طرح اس کے اوپر رکھتے ہیں یا پھر آپ کو برطن لیں ایسا جو کہ جس میں آپ بیک ٹنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ بیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ رکھ کے تو ان کو بنائیں بہت مزے کی اور یمی بنتے ہیں جب آپ اس میں روٹی ڈالتے ہو تو آپ نے اس کا جو یہ ٹائمر ہے یہ آپ نے فل گھما دینا ہے یہ آپ نے فل پر رکھنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر ڈالتے ہو روٹی اس کے اوپر روٹی ڈالنے سے پہلے آپ نے میک چور کرنا ہے کہ تندور جائے وہ اچھے سے گرم ہو جائے جب یہ تندور گرم ہو جاتا ہے تو اس کا اوپر والا حصہ پہلے آپ روٹی کو یہاں پر ڈالتے ہو آپ اس کی یہ والی ایسے سائیڈ چینج ترکے تو آپ اس کو دونوں سائیڈوں سے پکا سکتے ہو اس کے اندر یہ روٹ لگے میں ہے چار پانچ کافی زیادہ ہے تین روٹ لگے میں ہے یہ والے یہ روٹ ہے یہ گرم ہوتے ہیں نیچے سے اس کی ان روٹ کی نیچے آتی ہے نیچے سے اس کے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ نیچے سے بھی گرم ہو رہے ہاں ہوتا ہے لیکن انہی روٹ کی وجہ سے نیچے بھی آتی ہے ایک سیسٹر نے پوچھا ہوا تھا کہ ہم اس میں چکن بنا سکتے ہیں تو میں نے ان کو جواب بھی دیا تھا اور میں ابھی بھی یہ کہوں گے کہ چکن آپ نہ ہی بنائیں اس کے اندر کیونکہ اس کی جو ہیٹ اپل بہت تیز ہوتی ہے چکن کو ہلکی ہیٹ چاہیے ہوتی ہے پکنے کے لیے اس کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اس کے اندر چکن نہ خراب کریں آپ اس کے اندر روٹی بنائیں نان بنائیں پیزا بنائیں جو سب سے بہت سری کا سے بند سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر گرم کر سکتے ہیں چکن آپ نےbartلاiov لگی بنا کر رکھتے ہیں تو آپ اس کے اندر گرم کریں وہ بڑا مزے کا یمی سا گرم ہو جاتا ہے اگر آپ بنا رہے ہیں بزا تو آپ ان کو یہاں پہ رکھنا ہے مطلب کہ ہفسر پہ آپ نے رکھنا ہے اگر آپ فش بنا رہے ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے پہلے آپ نے اس کو پری ہیٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو یہاں پہ کر دینا کیونکہ اس کی جو ہیٹ ہے فل پہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو آپ پیزا ڈالیں گے تو وہ اوپر سے تو پک جائے گا لیکن اندر سے نیچے اس کے وہ کچھا رہ جائے گا اور فیش جو ہے وہ بھی بہت جلدی اس کے اندر جال جائے گی کیونکہ اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہے میں نے یہ اس کے اوپر بھی المونیم فائل یہ والی یہ لگائے گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ نان سٹیکیا سارا تندور تو جب آپ اس کے اندر فیزا بناتے ہیں تو وہ اس پہ فیش چکن مسریلا جو کچھ بھی آپ نے لگایا ہے چیز جو ہے وہ ادھر ادھر گرتی ہے تو وہ پھر آپ کو ساپ گینے کا مسئلہ بنتا ہے تو میں نے اس کی آسانی کے لیے میں نے یہ اس کے اوپر لگایا ہے تاکہ جب گندہ ہو تو اس کے اوپر ہی ہو اس کے اوپر ہی اس کا وہ کچھ چینٹے یا کچھ بھی گرے تو پھر میں اسی کو اٹھا کر تو میں دوبارہ سے یہ فائل جو ہے یہ اس کے اوپر لگا دوں اور نیچے بھی یہی ہے کہ میں نے سیٹ کی ہوئی ہے صرف اسی لیے کیونکہ یہ صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ اس کو صاف کرو گے تو پھر وہ ات پہ نشان بھی پڑ جائیں گے اور مشکل بھی زائد سی باتیں ہوتے ہی ہیں تو یہی اس کا آسان سا یوز ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بڑا کچھ اس کے اندر کرنا ہے تو یا کچھ بھی خیر اتنی مشکل بات نہیں ہے یہ میں نے ویڈیو آپ لوگوں کے سوال کی وجہ سے پوچھے جانے والا سب سے زیادہ یہی سوال تھا تو میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنایا ہے ورنہ اس کا کوئی خاص مشکلی یوز نہیں ہے اور ہاں جب آپ اس کو لے کے پہلی دفعہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہو تو جب آپ اس کو آن کرتے ہو تو اس کے اندر سے سموک سی آتی ہے تو وہ آپ کو پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بالکل نارمل ہے جب ہم بھی پہلی دفعہ لے کے آئے تھے تو میں نے اس کو آن کیا تو اس کے اندر سے ایسا جب میں نے کھولا تو دنہ سا نکلنا شروع ہو گیا تو میں نے بھی کہا لو جی آج ہی لے کے آئے ہیں تو آج اس کا کام ہو گیا جل گیا لیکن ایسی بات نہیں تھی وہ بس نارمل چیز نارمل سی بات ہے پہلی دفعہ اس کے اندر سے سموک نکلتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ مجھ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے انسٹرگرام بھی لنک تو دی ہوئی ہے آپ وہاں سے بھی میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور باقی جو آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں ڈیٹیل سے جواب دوں تو آپ لوگ جتنے بھی آپ کے سوال ہے آپ نیچے کومنٹ باکس میں لکھتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا جو نیکسٹ ویڈیو بناوں گی یا پھر جب بھی مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی